ہیلو مائی فرینڈز کسکائے میں ہوں آپ کا رفی سر اور آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ریڈیوسنگ ایزنٹ نمبر فائر دیٹیز لیتھیم ایلومینیم ہائیڈرائٹ جس کا فرمولا ہے الائی ایل ہیچ فور اور اس کو شارٹ فرم میں ہم لاہ بھی بول سکتے ہیں ال لے لیا یہاں سے اے لے لیا یہاں سے ہیچ لے لیا یہاں سے تو اس کو لاہ بھی بولتے ہیں تو ایرو پہ آپ کو یا تو یہ لکھ کر کے بتائے گا لیتھیم ایلومینیم ہائیڈرائٹ یا صرف لاہ بھی لکھ سکتا ہے اور یہ ایک بہت ہی اچھا ریڈیوسنگ ایزنٹ ہے اس پہ بیس پرولم رہتے ہی رہتے ہیں نا تو کوشن ایچ کی اگین اس ریڈیوسنگ ایزنٹ کو کیسے یاد رکھیں گے یہ کس کس کو ریڈیوس کرے گا اس کو کیسے یاد رکھیں گے اور اس سے مننے والے پروڈک کو کیسے یاد رکھیں گے تو تینوں کو ہی میں نے اپنے ایک سلوگن میں کنیکٹ کر لیا ہے اور وہ یہ ہے دیکھو سلوگن نمبر ون پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ سلوگن کا بیسک کیا ہے کہ سپوچ کرو آپ کسی میریج فنکشن میں گئے ہو تو وہاں پر کا سین میں نے یہاں پہ کریٹ کیا ہے تو کسی میریج فنکشن میں اگر گئے ہو تو وہاں پہ کیا بولا جا رہا ہے ایدھر ہال میں دوبارہ الکوہل مت رکھنا اس ورڈ کا کیا مطلب ہے ایدھر مطلب ایتھر رو آر ایتھر ہال ان دہ سینس لاح کو میں اگر اس سائٹ سے پڑھوں تو ہال ورڈ ہو جا گا ہال we can connect تو ایدھر ہال میں دوبارہ مطلب سی ڈبل بانڈ سی ڈبل بانڈ ڈ ہوجا اگر آئیسولیٹڈ ہے that means یہ ریجوننس میں نہیں جا رہا ہے تو دوبارہ that means سی ڈبل بانڈ سی یا ایڈ ڈبل بانڈ ان الکوہل مطلب رو ایچ مت مطلب نوٹ رکھنا مطلب ریڈکشن تو فرسٹ جو لائن ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ لیتھیم الومونیوم ہائیڈرائیٹ کانٹ ریڈیوز ایتھر سی ڈبل بانڈ سی ایڈ ڈبل بانڈ ان آئیسولیٹڈ الکوہل کو ریڈیوز نہیں کرے گا تو اس کو میں نے کانٹ کیا ہے ایدھر ہال میں دوبارہ الکوہل مت رکھنا کسی میریج فنکشن میں گئے تو آپ کو کوئی بول سکتا ہے کہ ایدھر ہال میں دوبارہ الکوہل مت رکھنا next is کوئی کوئی مطلب کیٹون پوچھے مطلب اپاکسی سے میں نے پوچھے بنا دیا کوئی پوچھے تو دو that means اگر کیٹون ہوگا اور اپاکسی ہوگا تو آپ کو 2 ڈگری الکوہل بنانا ہے میریج میں اگر آپ کسی میریج فنکشن میں جاتے ہو تو اگر کوئی چیز ملتی ہے سپوچ کرتے ہیں اگر شربت ہی ملتا ہے تو سب کو 1 ڈگری تو ملتا ہی ہے اس کے بعد کسی کو دوبارہ چاہیے تو اس کو بولنا پڑتا ہے تو وہی سین میں نے یہاں پہ کیریٹ کیا ہے کوئی پوچھے تو دو that means only کیٹون کے کیس میں and epoxy کی کیس میں آپ کو 2 ڈگری بنانا ہے otherwise 1 ڈگری تو الکوہل بنے گا ہی کیونکہ 1 ڈائم تو سب کو ملیں گے اس کے بعد کوئی پوچھتا ہے تو اس کو پھر دوبارہ ملتا ہے تو وہی سینیہ پہ کیریٹ کیا گیا کوئی پوچھے کیٹون and epoxy ہوگا تو 2 ڈگری الکوہل بنانا ہے ریش کیس میں 1 ڈگری الکوہل بنانا ہے تیسرا پوائنٹ ہے ورنہ ورنہ in the sense یہاں پہ اگر nitrogen اس functional group میں nitrogen present like amide cyanide تو اس لئے n word مطلب n سے نہ بنایا ورنہ all mine مطلب آپ کو amines بنانا اس case میں الکوہل نہیں بنے گا تو کیا بنے گا product amine except nitro اس case میں کیا بنے گا وہ ہم application میں بات کریں گے تو i hope میرا rhyming word آپ سمجھ مہا گیا ہوگا اور اس کو again آپ 2-3 مرد پڑھ لوگے تو آپ کو یاد ہو جائے گا رائم مرد کیا ادھر hall میں دوبارہ alcohol مت رکھنا کوئی پوچھے تو دو ورنہ all mine یہ 3-4 مرد پڑھ ہوگئے آپ کا اس سے reactant یاد ہو گیا and product بھی یاد ہو گیا تو چلیے اب ہم بات کرتے ہیں application کی تو دھیان سے دیکھیں یہاں پہ میں total 10 problem لیے ہیں اس کو کیسے کرنا ہے لا کے case میں تو اگر ہم نے aldehyde لیا تو آپ کو کیا کرنا ہے جو pi bond ہے اس کو break کر دینا اور اس کو 1 H دینا اور اس کو 1 H دینا لیتھی مل مل جائے گا CH3 جو جیسے ویسا ہی اس carbon پہ oxygen کو H ملا اور یہ پہلے سے H تھا تو یہ 1 degree alcohol دے دیا now اس case میں آتے ketone میں کیا کریں گے تو again pi bond کو break کر دینا 1 H اس کو 1 H اس کو تو product کیا مل گا باقی جو چیزے جیسے ہیں CH3 C اس پہ O کے ساتھ H آ گیا اس پہ H1 آ گیا اور CH3 پہلے سے تھا تو آپ دیکھ سکتو یہاں پہ آپ کو مل گیا 2 degree alcohol now acid کے case میں کیا کرنا ہے تو acid کے case میں آپ دھیان دو تو پہلے اس کو break کروگے تو اس کو H ملے گا اور یہاں سے 1 pi bond break کرنا ہے تو اس کو H ملے گا تو now can see جیسے ویسے link CH3 پہلے سے تھا اس carbon پہ oxygen کے ساتھ H آ چکا ہے اس carbon پہ ایک hydrogen oxygen والا جو pi bond بریک ہیں وہ آیا اور ایک oxygen والا single bond تو ادھر سے بھی H اور ادھر سے بھی H تو you can see کہ 1 degree alcohol ملا now یہ آپ دیکھ سکتو پھر سے یہ ester ہے same case یہاں سے break کریں گے تو اس کو H ملے گا اور بریک کرنا ہے تو اس کو H اور اس کو H کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ دھیان سے دیکھو تو میں sigma کو completely break کر رہا ہوں اور اگر pi bond بنا ہو ہے تو اس میں صرف pi bond کو break کر رہا تو again آپ دیکھ سکتو CH3 اس carbon پہ OH H آ گیا اور H اور حیلائیڈ ہے تو again اس bond کو break کروں گا تو H اور یہاں سے ایک pi bond break ہوگا تو again H H تو you can see کہ آپ مل جائے گا CH3 اس carbon پہ OH اس carbon پہ H H اور آپ مل جائے again 1 degree alcohol تو یہ پانچوں case جس میں C double bond O ہے اور اس کے رہا ہوں کہ اگر دو bond بنا ہوا ہے sigma اور pi ساتھ میں تو صرف pi کو break کرنا ہے اور اگر sigma bond بھی ہے different electronegative item کے ساتھ تو اس کو break کرنا اور سب کو hydrogen دینا ہے یہ یہاں پہ concept ہے اور آپ دیکھ سکتو کہ صرف ketone میں 2 degree اس لئے میں مائن چونکہ یہاں پہ amide group ہے تو اس case میں alcohol نہیں بنائیں گے amine بنائیں گے تو آپ کرنا کیا ہے صرف یہ دونوں bond بریک ہو جائے اس کو بریک کرنا اور اس کو بریک کرنا اور اس کو h is bond جائے پھر یہ bond بریک کیا ہے تو h is co h تو product کیا اگر nitrogen present ہے آپ functional group میں تو amine بنائیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتو nitrogen present ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا amine بنانا پڑے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک sigma bond یہ بریک کر دینا تو اس کو hydrogen اس کو hydrogen پھر ایک اس کو بریک کر دو تو اس کو hydrogen دونوں bond کو بریک کرنا بس تیسرا bond کو بریک نئی کرنا تو what you will get CH3 CH2 NH2 that is again one degree amine you will get now یہ وای ہے epoxy کوئی پوچھے تو 2 degree alcohol بنانا ہے تو اس کا جو H minus ہے وہ less crowded carbon پہ اٹیک کرے گا تو ادھر سے ring آپ ادھر سے جب یہ ring open ہو جائے گی تو اس carbon پہ H آ جائے گا تو CH3 اس carbon پہ CH3 پہلے سے تھا اور CH پہ CH3 اور وہ oxygen والا OH ہو جائے گا تو یہ بن گیا تو دیکھ سکتو آپ کا کون سا بن گیا یہ 2 degree alcohol اس لیے ketone میں آپ دیکھ پوچھے تو دو نہیں تو ہر case میں 1 degree alcohol بنانا ہے ورنہ اگر nitrogen ہے تو amine بنانا ہے similarly اگر یہاں پہ آپ دھیان سے دیکھو تو یہ Rx تو بھی آپ کو یہ bond کو break کرنا اور اس کو H دے دینا تو what you will get CH3 CH3 that means you will get alkane یہاں پہ آپ کو کیا مر رہا alkane اور اگر aromatic ring پہ NO2 نہیں لگا ہے open chain پہ تو آپ کو وہی concept لگانا ہے nitrogen ہے to amine بنانا that means CH3 CH2 is nitrogen کے ساتھ آپ 2 hydrogen 1 degree amine بنا دینا تو یہ میں نے 10 functional group لے کر آپ کو سمجھا دیا ہے I hope آپ کو بہت اچھے سمجھ مجھ کس case میں کیا کرنا ہے very simple slogan ہے ادھر hall میں دوبارہ alcohol مت رکھنا that means ether alcohol C double bond N کو یہ reduce نہیں کرتا ہے کوئی پوچھے تو that means ketone and epoxy case 2 degree alcohol بنائی ہے ورنہ ہر case میں 1 degree alcohol بنائیں گے and اگر nitrogen functional group میں present ہے جیسے amide sunite nitro تو وہاں پہ 1 degree amine بنانا آپ کو جاتے جاتے گیان کی بات اور گیان کی بات میں یہ ہے کہ جو lithium aluminium hydride ہے وہ بہت strong reducing isn't sodium borohydride you know صرف 3 functional group کو کرتا تھا یہ almost سارے functional group کو کرتا ہے اور جو application ہم نے بتا بھی 10 functional group ہم نے لیا تو اس لئے یہ strong reducing isn't ہے again اس سے بھی آپ کو h- ملے گا جو کی ایک نکلیو فائل کا کام کر سکتا ہے and گیان بنانا یہ دھیان رہے ایزو group بنے گا that means آپ کو کیا کرنا ہے دو nitrogen کو n double bond n سے that means اس کے دو molecule لینے پڑھیں گے یہ n اس کا رہے گا oxygen ہٹا دینا n double bond n سے آپ connect کر دینا اور جہاں پہ n double bond n آتا ہے تو اس لینکیج کو بولتے ایزو تو یہاں پہ آپ کو یہ product ملے گا یہ دھیان رکھنا ہے in case of nitro benzene you will get ایزو product not aniline تو i hope میرا یہ ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ لیتھیم الیمونیوم ہیڈرائیٹ کے reactant کون ہوں گے اور پروڈک کیا ہوگا اس کو کیسے میرے ٹریک سے یاد رکھنا ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ بتا دیا ہے نیکس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں another reducing hazard that is h2 and nickel platinum یا platinum کیا کرے گا اس کے بارے میں